وزیر آزمیہ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈا زیر غور ہے اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پر کابینہ کو بریفنگ دی جارہی ہے وزیر داخلہ تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف آپریشن پر بریف کریں گے سرکاری اور نجی املاک کو پہنچائے گئے نقصان پر بھی بات ہوگی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے فہد چودری فہد چودری آگاہ کیجئے گا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ اسلام آباد میں امن و امان کو برقرار رکھنا ہے کیا ڈسکشن چل رہا ہے سوار یہ بالکل وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس شروع ہو چکا ہے اس اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے جو تحریک انصاف کے مظاہرے کے باعث وفاقی دارالحکومت اور دیگر علاقوں میں جو بھی جانی اور مانی نقصان ہوا ہے اس پر وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور خاص کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے لا عمل پر غورت کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ موسن نکوی جو نقصانات ہوئے ہیں مظاہرے کی وجہ سے اور جو آپریشن کیا گیا مظاہرین کے خلاف اس پر وفاقی کابینہ کو بریف کر رہے ہیں جبکہ سیکرٹری کابینہ ڈیویزن بھی مظاہرے کی وجہ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں اس پر ایک ریپورٹ پیش کریں گے وفاقی کابینہ کو اور اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اور احتجاج اور مظاہروں کے حوالے سے اہم فیصلہ بھی متوقع ہے بہت شکری احفاد اس پر آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا